بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بیبن یسلم الراکب علی الماشی سوار پہلے پیدل کو سلام کرے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو باتیس ابو حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پہلے پیدل چلنے والے کو سلام کرے پہلے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو متفق نہ لئے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو جو بیٹھے ہیں وہ سوار کو سلام کریں گے جو زیادہ ہیں وہ تھوڑے کو سلام کریں گے اصولی اعتبار سے اگر کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو مقابل والا وہ سلام کر لے بابن یسلم الماشی علی القائد چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو تینیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پہلے چلنے والے کو سلام کرے پہلے چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے بابن یسلم السغیر علی القبیر کم عمر والا پہلے بڑی عمر والے کو سلام کرے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چونتیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو سلام کریں ابراہیم بن تاہمان کے اثر کو امام بخاری نے العدب المفرد میں موصولاً روایت کیا ہے اور ابو نعیم اور بیحقی نے بھی موصولاً روایت کیا ہے اور کرمانی نے غلطی کی جو یہ کہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث ابراہیم بن تاہمان سے بطریق مذکور سنی ہوگی اس لیے اس لیے وقال ابراہیم کہا کیونکہ امام بخاری نے ابراہیم بن تاہمان کا زمانہ نہیں پایا تو کرمانی کا یہ کہنا غلط ہے باب و افشائی السلام سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا حدیث نمبر چھے ہزار دو سو پینتیس براہیم بن عاظیم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ساتھ باتوں کا حکم دیا گیا تھا بیمار کی میزاج پرسی کرنے کا جنازہ کے پیچھے چلنے کا چھیکنے والے کے جواب دینے کا کمزور کی مدد کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا افشائی سلام سلام کا جواب دینے اور بکسرت سلام کرنے کا قسم قسم حق کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا اور آپ نے چاندی کے برطن میں پینے سے منع فرمایا تھا اور سونے کی انگوٹھی پہنے سے ہمیں روکا تھا میسر یعنی ریشم کی زین پوش پر سوار ہونے سے ریشم اور دیبہ پہننے سے قصی ریشمی کپڑا اور استبرخ پہننے سے منع فرمایا تھا یہ سماجی شرعی عداب ہیں جن کا ملحوز خاتی رکھنا ضروری ہے باب السلام علی معریفتی و غیر علی معریفہ پہچان ہو یا نہ ہو ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چھتیس عبداللہ بن عمر ابن آس کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی اکرم سے پوچھا اسلام کی کونسی خصلت افضل ہے آپ نے فرمایا یہ کی مخلوق کو کھانا کھلاو اور سلام کرو اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے ان احادیث کو روزانہ معمول بنانا بھی بہت دروری ہے اللہ سب کو اس کی توفیق دے آمین چھے ہزار دو سو سائیتیس ابو عیوب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق توڑ لے قطع تعلق کر لے کہ جب وہ ملے تو یہ ایک طرف مو پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے ابو سفیان نے کہا انہوں نے یہ حدیث زہری سے تین مرتبہ سنی ہے باب و آیت الحجاب پردہ کی آیت کا بیان حدیث نمبر چھے ہزار دو سو انتیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کی عمر دس سال تھی پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعی دس سالوں میں آپ کی خدمت کی اور میں پردہ کے حکم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا عبائی بن کعب مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے پردہ کے حکم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی اور شب زفاف منائی تھی احضرت ان کے دولہ تھے اور آپ نے صحابہ کو دعوت ولیمہ پر بلایا تھا کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے لیکن چند آدمی آپ کے پاس بیٹھے رہ گئے اور بہت دیر تک وہیں ٹھیرے رہے احضرت اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا تاکہ وہ لوگ بھی چلے جائیں آپ چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا اور آئیشہ کے حجرے کی چوکھڑ تک پہنچے آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں اس لئے واپس تشریف لائے اور میں بھی احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا لیکن آپ جب زینب رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے واپس نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا جب آپ آئیشہ کے حجرے کی چوکھڑ تک پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے پھر آپ لوٹ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا تو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے پھر پردہ کی آیت نازل ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا ایسے موقع پر صاحب خانہ کی ضرورت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو لوگ دعوتیں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو ونٹالیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اظہار کیا گویا آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ تو کھڑے ہو گئے آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے لیکن بعض لوگ اب بھی بیٹھے رہے اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے لئے تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر جب وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور چلے گئے تب میں نے آپ کو اس کی اطلاع دی آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو بعض نسخوں میں یہاں یہ عبارت اور ہے امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے ان سے اجازت نہیں لی اور یہ بھی نکلا کہ آپ نے ان کے سامنے اٹھنے کی تیاری کی آپ کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اٹھ جائیں تو معلوم ہوا کہ جب لوگ بیکار بیٹھے رہے اور صاحب خانہ تنگ ہو جائے تو ان کی بغیر اجازت اٹھ کر چلے جانا یا ان کو اٹھانے کے لیے اٹھنے کی تیاری کرنا درست ہے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چالیس اروہ بن زبیر کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا اور ازواج متحرات رفع حاجت کے لیے صرف رات ہی کے وقت نکلتی تھی اس وقت گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے ایک مرتبہ سعودہ بنت زمہ باہر گئی ہوئی تھی ان کا قد لمبا تھا حضرت عمر بن خطاب نے انہیں دیکھا اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سودا میں نے آپ کو پہچان لیا یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد ہونے کے بڑے متمنی تھے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیت اتاری متفق علیہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ ازواج متحرات کے لیے جس پردے کا حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں یا نکلیں تو محافہ اور محمل وغیرہ میں کہ ان کا جسہ بھی معلوم نہ ہو سکے اچھے سے اپنے آپ کو لپیٹ کر کے مگر یہ پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خاص تھا دوسری مسلمان عورتوں کو ایسا حکم نہ تھا وہ پردے کے ساتھ برابر باہر نکلا کرتی تھی باب الاستیزان من عجل البسر اذن لینے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نظر نہ پڑ جائے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو اکتالیس سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرہ میں سراخ سے دیکھا اور جھانکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگا تھا جس سے آپ سر خجلا رہے تھے حضرت نے اس سے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگا تمہاری آنکھ میں چوبو دیتا اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے اس لیے اس لیے کہ اندر کوئی ذاتی چیز نہ دکھ جائے اور کسی پر نظر نہ پڑ جائے جبکہ وہ آدمی اسے چھپانا چاہتا ہے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو بیالیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم کے کسی حجرہ میں جھانک کر دیکھنے لگے تو نبی اکرم ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے چپکے تشریف لائے کہ غفلت میں اسے مار دیں متفق علیہ تو دونوں حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے نہ سراخ سے نہ ہی درائچی سے اور نہ ہی روشندان سے باب و زین الجماری ہی دون الفرجی شرمگاہ کے علاوہ دوسرے آزا کے زینہ کا بیان حدیث نمبر چھے ہزار دو سو تیرالیس ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ کی حدیث سے زیادہ سغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی اور پھر آگے سند ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز سغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلہ میں نہیں دیکھی جیسے ابو حریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملہ میں زینہ میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جیسے سے وہ لا محالہ دوچار ہوگا پس آنکھ کا زینہ دیکھنا ہے زبان کا زینہ بولنا ہے دل کا زینہ یہ ہے کہ وہ خواہش اور عرضو کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ نفس میں زینہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے اب اگر شرمگاہ سے زینہ کیا تو زینہ کا گناہ لکھا گیا اور اگر اللہ کے ڈر سے زینہ سے باز رہا تو خواہش غلط اور جھوٹ ہو گئی اس صورت میں معافی ہو جائے گی باب التسلیمی والاستعزانی سلاسہ سلام اور اجازت تین مرتبہ ہونی چاہیے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چوالیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ کہتے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو پینتالیس ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا ابو موسیٰ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں انہوں نے کہا میں نے عمر کے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس لئے واپس چلا آیا جب عمر کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانے تھی میں نے کہا میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے تین مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے عمر نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لئے کوئی گواہ لانا ہوگا ابو موسیٰ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے عبی بن کعب نے کہا اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کے لئے جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا یعنی جو سب سے کم عمر والا ہے وہ جا کر گواہی دے گا ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور عمر سے کہا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور ابن مبارک نے بیان کیا اور اس کے بعد میں پھر یہاں سند ہے لمبی سند ہے حضرت عمر نے اس گواہی کے بعد فوراً حدیث کو تسلیم کر لیا مومن کی شان یہی ہونی چاہیے اگر کوئی شخص بلانے پر آیا ہو تو کیا اسے بھی اندر داخل ہونے کے لیے از لینا چاہیے یا نہیں اجازت لینی چاہیے یا ویسے ہی داخل ہو جانا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یہ مولک روایت ہے کہ یہی بلانا اس کے لیے اجازت ہے اب پھر ازن لینے کی ضرورت نہیں باب کی حدیث میں باوجود دعوت کے ازن لینے کا ذکر ہے دونوں میں تطبیق یوں ہے اگر بلاتے ہی کوئی چلا جائے تب نئے ازن کی ضرورت نہیں ورنہ ازن لینا چاہیے اور اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چھیالیس ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا آپ نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پیا تو فرمایا آپ نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا ابو حریرہ اہلِ صفحہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلالاؤ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بلالایا وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی پھر جب اجازت دی گئی تو سب اندر داخل ہوئے یہاں اجازت والی بات ہے باب التسلیمی علیہ السیبیان بچوں کو سلام کرنا حدیث نمبر چھے ہزار دو سو سنٹالیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یعنی رسول اکرم بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے باب تسلیمی رجال علی النسائی ونسائی علی رجال مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا مردوں کو حدیث کی روح سے تو یہ جائز نکلتا ہے مگر فقہہ یہ کہتے ہیں کہ جوان عورتوں کو مردوں کا یا جوان مردوں کو جوان عورتوں کا سلام کرنا بہتر نہیں ایسا نہ ہو کی کوئی فتنہ پیدا ہو جائے یہاں پر مولانا وحیدوزمہ صاحب کہتے ہیں کہ فتنہ کے خیال سے شرعی حکم بدل نہیں سکتا جب کلام جائز ہے تو سلام کا منع ہونا عجیب بات ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ فتنے سے ڈرنا چاہیے اور فتنے سے بچنا چاہیے بہت سی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ فتنے کے خوف سے کسی کام کو چھوڑ دینا حدیث نمبر 6248 سہل بن ساتھ سائدی روایت کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے میں نے عرض کیا کس لیے فرمایا ہماری ایک بڑیہ تھی جو مقام بوزاہ جایا کرتی تھی ابن مسلمہ نے کہا بوزاہ مدینہ منورہ میں خجور کا ایک باغ تھا پھر وہ وہاں سے چکندر لاتی تھی اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھی اور جو کے کچھ دانیں پیس کر اس میں ملاتی تھی جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چکندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھی ہم اس وجہ سے جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے اور جمعہ کے بعد کھاتے تھے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو ونچاس عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کرتے ہیں بیان کیا کہ میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمت اللہ آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ام المومنین کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باپ سے یوں ہے کہ حضرت جبریل نبی اکرم کے پاس دہیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے اور دہیہ مرد تھے تو ان کا حکم بھی مرد کا ہوا اور حدیث اسے مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو سلام کرنا ثابت ہوا خواہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو مگر پردہ ضروری ہے اور جب خواتین کی جماعت ہو جماعت کو سلام کرنا یا جماعت میں سے کسی ایک نے سلام کر دیا تو یہاں پر کسی فتنے کا خوف نہیں ہے یہاں پر سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا انشاءاللہ درست ہوگا اور یہاں پر کوئی قباہت نہیں ہوگی بابن اگر گھر والا پوچھے کون ہے اس کے جواب میں کوئی کہے میں ہوں اور نام نہ لے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو پچاس محمد بن منقدی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے پوچھا کون ہے میں نے کہا میں آپ نے فرمایا میں میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا متفق علیہ جب کسی کے گھر پہ جایا جائے تو پہلے سلام کرنا دروازہ کھٹ کھٹ آنا اب اگر اندر سے کوئی آواز آتی ہے اور پوچھا جاتا ہے تب پوری تفصیل بتائیں گے وہ تفصیل جس میں جس سے وہ مشہور ہے اگر وہ کنیت سے مشہور ہے تو اپنی کنیت بتائے گا نام سے مشہور ہے تو نام بتائے گا لقب سے مشہور ہے تو لقب بتائے گا اگر نسبت اس کی کوئی ہے تو اپنی نسبت بتائے گا اس کے بعد میں وہ دروازہ کھولیں گے پھر وہ اندر جائیں گے ویسے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر دروازہ بند ہے تو اس میں کیمرہ ہونا چاہیے اور اندر سے لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ آنے والا کون ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہونے پائے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے کہ کبھی کبھی چور آ جاتے ہیں بدماش آ جاتے ہیں اور شریف لباس میں نقاب پوش ہو کر کے بینہ نقاب پوش ہو کر کے رشتہ دار بن کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں باب و من رد فقال علیق السلام جواب میں صرف علیق السلام کہنا اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اور ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے آدم کو جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت یہ دونوں حدیثیں اوپر موصولاً گزر چکی ہیں ان کو لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ سلام کے جواب میں بڑھا کر کہنا بہتر ہے وہ صرف علیکہ السلام بھی کہنا درست ہے یہاں انہوں نے جواب دیا تھا السلام علیکہ ورحمت اللہ یو علیکہ السلام ورحمت اللہ یو علیکم السلام ورحمت اللہ یہ سب درست ہے اور سب جائز ہے حدیث نمبر 6251 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے فرمایا وعلیکہ السلام واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے واپس گئے اور نماز پڑھی پھر رسول اکرم کے پاس آئے اور سلام کیا آپ نے کہا وعلیکہ السلام واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی پھر واپس آیا اور نبی اکرم کی خدمت میں سلام ارز کیا آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجئے آپ نے کہا جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کرو پھر قبلہ روح ہو کر تکبیر کہو یعنی تکبیر تحریمہ اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لئے آسان ہو وہ پڑھو پھر رکو کرو اور جب رکو کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ جب سجدہ پوری کرلو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ یہی عمل اپنی حرکت میں کرو اور ابو عسامہ راوی نے دوسرے سجدہ کے بعد یوں کہا پھر سر اٹھا یہاں تک کی سیدھا کھڑا ہو جاؤ متفق علیہ تو اس حدیث میں جلسے استراحت کا ذکر نہیں ہے اس شخص کا نام خلال بن رافے تھا یہ نماز جلدی جلدی ادا کر رہا تھا آپ نے نماز آہستہ سے پڑھنے کی تعلیم فرمائی حدیث میں لفظ والے کا سلام مذکور ہے باپ سے یہی مطابقت ہے ابو عسامہ راوی کے اثر کو خود امام بخاری نے کتاب الایمان و نزور میں کتاب الایمان و نزور میں محصولاً روایت کیا ہے حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو باون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا پھر سر سجدے سے اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ اس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے جیسے کرنا مسنون ہے یعنی جلسہ استراحت کے لیے بیٹھنا چاہیے یہ مسنون ہے بابن اذا قال فلان یقرئوک السلام اگر کوئی شخص کہے کہ فلان شخص نے تجھے سلام کیا ہے تو وہ کیا کہے اور کیسے سلام کا جواب دے حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو تیرپن ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں عائشہ نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو یہ حدیث متفق علیہ ہے باب کی مطابقت حضرت عائشہ کے جواب سے ہے اس سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی جس کو خود حضرت جبریل بھی سلام پیش کرتے ہیں اللہ پاک ایسی پاک خاتون پر ہماری طرف سے بھی بہت سے سلام پہنچائے اور حشر میں ان کی دعائیں ہم کو نصیب کرے آمین باب التسلیم فی مجلس فیہ اخلات من المسلمین والمشرکین ایسی مجلس والوں کو سلام کرنا جس میں مسلمان اور مشرک سب شامل ہو سلام کرنے والا مسلمانوں کی نیت کرے بعض نے کہا وہ کہے السلام علیہ السلام اللہ منتبال ہدا تو یہ دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں حدیث نمبر چھ ہزار دو سو چون اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان بدھا ہوا تھا اور نیجے فدق کی بنی ہوئی ایک مخملی چادر بچھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا تھا آپ بنی حارس بن خزرج میں سعید بن عبادہ کی عیادت کے لئے جا رہے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے آپ ایک محلے پر سے گزرے جس میں مسلمان بدھ پرست مشرق اور یہودی سب ہی شریک تھے عبداللہ بن عبی بن سلول بھی ان میں تھا مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے جب مجلس پر سواری کی گرد پڑی تو عبداللہ بن عبی نے اپنی چادر سے اپنی ناک چھپا لی اور کہا ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کی عبداللہ بن عبی بن سلول بولا میاں میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاسر ہوں اگر وہ چیز حق ہے جو تم کہتے ہو تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ کرو ہمیں تکلیف نہ دو اپنے گھر جاؤ اور ہمیں سے جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو اس پر ابن رواحہ نے کہا آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں پھر مسلمانوں مشرکوں اور یہودیوں میں اس بات پر تو تو میمے ہونے لگی اور قریب تھا کہ وہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں مارپیٹ تک نتیجہ مارپیٹ بھی ہو جائے اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیں لیکن نبی اکرم انہیں برابر خاموش کھراتے رہے اور جب وہ خاموش ہو گئے تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر سعید بن عبادہ کے ہاں گئے آپ نے ان سے کہا سعید تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے آج کیا بات کہی ہے آپ کا اشارہ عبداللہ بن عبی کی طرف تھا کہ اس نے یہ یہ باتیں کہی ہیں ابو حباب عبداللہ بن عبی بن سلول کی کنیت ہے سعید نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائیے اللہ نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا اس بستی کے لوگ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر باند دیں اور اس بستی سے مراد مدینہ ہے لیکن جب اللہ نے اس منصوبہ کو اس حق کی وجہ سے ختم کر دیا جو اس نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا آپ سے حسد ہو گیا اور اسی وجہ سے اس نے یہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا چنانچہ نبی اکرم نے اسے معاف کر دیا اس حدیث سے جہاں باپ کا مضمون واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے وہاں نبی اکرم کی کمال دانائی دور اندیشی افو حلم بھی کی ایک شاندار تفصیل اور ایک شاندار مثال ہے کہ آپ نے ایک انتہائی گستاخ کو دامن افو میں لے لیا اور عبداللہ بن نوبے جیسے خفیہ دشمن اسلام کی حرکت شنیہ کو ماف کر دیا یعنی دشمن اسلام افوان جیسے خفیہ دشمن اسلام کی حرکت شنیہ کو ماف کر دیا یعنی بری حرکت کو اللہ پاک ایسے پیارے رسول پر ہزارہ ہزار انگنیت درود و سلام نازل فرمائے آمین حدی باپ بابو من لم یسلم علی منق طرف زنبا جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا اس کا بیان اور اس وقت تک اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جب تک اس کا توبہ کرنا ظاہر نہیں ہو گیا اور کتنے دنوں تک گنہگار کا توبہ کرنا ظاہر ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو حدیث نمبر چھے ہزار دو سو پچپن عبداللہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا وہ کہتے تھے کہ جب غزوے تبوک میں شریک نہیں ہو سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانیت کر دی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ آن حضرت نے جواب سلام میں ہوت مبارک ہلائے یا نہیں آخر پچاس دن گزر گئے اور نبی اکرم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کیے جانے کا نمازِ فجر کے بعد اعلان کیا یہ ایک عظیم واقعہ تھا جس سے حضرت کعب بن مالک متہم ہوئے تھے نبی اکرم کی اس دعوتِ جہاد کی اہمیت کہ پیش نظر کعب بن مالک جیسے نیک و سالح فدائی اسلام کے لیے یہ تساہل مناسب نہ تھا وہ جیسے عظیم المرتبت تھے ان کی کوتاہی کو بھی وہی درجہ دیا گیا اور انہوں نے جس سبر و شکر و پامردی کے ساتھ اس انتہان میں کامیابی حاصل کی وہ بھی لائقِ صد تبریک ہے اب یہ عمر امام و خلیفہ کی دور اندیشی پر موقوف ہے کہ وہ کسی بھی ایسی لغزش کے مرتقیب کو کس حد تک قابلِ سرزنش سمجھتا ہے یہ ہر قصو ناکس کا مقام نہیں ہے بابن کیف الرد علی اہل الزمتی السلام زمیوں کے سلام کا جواب کس طرح دیا جائے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چھپن یہاں روایت کرتے ہیں اروا حضرت عائشہ سے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے اور کہا السلام علیک السلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں تمہیں موت ہو تم مر جاؤ میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا علیکم السلام والولانا یعنی تمہارے اوپر موت ہو تمہارے اوپر لانت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سبر سے کام لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ وَعَلَيْكُمْ اور تم پر بھی یعنی میری بات ان کے حق میں قبول ہو جائے گی ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی حدیث نمبر چھے ہزار دو سو ستاون عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں یہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی اسام والے کہے تو تم اس کے جواب میں صرف والے اور تمہیں بھی کہہ دیا کرو حدیث نمبر چھے ہزار دو سو اٹھاون انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہلِ کتاب تمہیں سلام کریں تو تم اس کے جواب میں صرف والے کم کہو یہ بھی ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے جبکہ یہودیوں نے صاف لفظوں میں بددعا کے الفاظ سلام کی جگہ استعمال کیے تھے آج کے دور میں غیر مسلم اگر کوئی اچھے لفظوں میں دعا سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اچھا ہی دینا چاہیے بابو من نظرہ فی کتاب مَنْ يُحْدَرُ عَلِي الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ اَمْرُوْهُ جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایسے شخص کا خط پڑھ لیا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہو تو یہ جائز ہے مگر یہ بھی بحکم خلیفہ اسلام ہو جبکہ اس کو ایسے شخص کا حال معلوم ہو جائے حدیث نمبر 6261 حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام اور ابو مرسد غنوی کو بھیجا ہم سب گھڑ سوار تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جب روزہ خاخ پر پہنچو یہ جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے تو وہاں تمہیں مشرقین کی ایک عورت ملے گی اس کے پاس حاطب بن عبی بلتا کا ایک خط ہے جو مشرقین کے پاس بھیجا گیا ہے اسے لے آؤ بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی اور وہیں پر ملی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا بیان کیا کہ ہم نے اس سے کہا خط جو تم ساتھ لے جا رہی ہو وہ کہاں ہے اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوہ میں تلاشی لی لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملے میرے دونوں ساتھیوں نے کہا ہمیں کوئی خط تو نظر نہیں آتا بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں کہی ہے قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے تم خط نکالو ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گا بیان کیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک چادر ازار کے طور پر باندھے ہوئی تھی اور خط نکالا اس کے نیچے سے بیان کیا کہ ہم اسے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حادر ہوئے آپ نے دریات فرمایا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں میرے اندر کوئی تغیر وہ تبدل نہیں ہے تغیر اور تبدل نہیں پیدا ہوا ہے میرا مقصد خط بھیجنے سے صرف یہ تھا کہ قریش آپ کی فوج کی کشتی کی اطلاع دوں یعنی قریش میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے یعنی میں ان کو اطلاع دے دوں اور میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال کی طرف سے ان سے مدافعات کر آئے وہ ان کا خیال رکھیں آپ کے جتنے مہاجر صحابہ ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعہ اللہ ان کے مال اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرائے گا ہاں حضرت نے فرمایا انہوں نے سچ کہہ دیا ہے اب تم لوگ ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ کہو بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب نے کہا کہ اس شخص نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں بیان کیا کہ آپ نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ کی زندگی پر متعلہ تھا اور اس کے باجود کہا تم جو چاہو کرو تمہارے لئے جنت لکھ دی گئی ہے بیان کیا اس پر عمر کی آنکھیں اچھ کے آلود ہو گئی اچھ کے بار ہو گئی اور کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں حاطب بن ابی بلتا کی صاف گوئی نے سارا معاملہ واضح کر دیا اور حدیث انمال آمال بنیاد کے تحت رسول اکرم نے ان کو شرف معافی عطا فرما کر اور ایک اہم ترین دلیل پیش فرما کر حضرت عمر اور دیگر اجلے صحابہ کو مطمئن کر دیا اس سے ظاہر ہوا کہ مفتی جب تک کسی معاملہ کے ہر پہلو پر گہری نظر نہ ڈال لے اس کو فتوہ لکھنا مناسب نہیں ہے بابن کیف یکتب الكتاب الہ اہل الكتاب اہل کتاب کو کس طرح خط لکھا جائے حدیث نمبر چھ ہزار دو سو ساٹھ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہیں ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ حرقل نے قریش کے چند دفرات کے ساتھ انہیں بلایا یعنی ابو سفیان کو یہ لوگ شام میں تجارت کی غرص سے گئے ہوئے تھے سب لوگ حرقل کے پاس آئے پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا حرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مگوایا اور پڑھا گیا خط میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے حرقل عظیم روم کی طرف سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کا اتبا کیا اما بعد خط لکھنے کا یہ وہ دستور نبوی ہے جو بہت سی خوبیوں پر مشتمل ہے کاتب اور مکتوب کو کس کس طرح قلم چلانی چاہیے یہ جملہ ہدایات اس سے واضح ہیں مگر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وفقنا اللہ لیما یحب و یردہ آمین و آخر دامانا الحمدللہ رب العالمین